اسلم لیگ نون کے عرقین کی سینٹ اجلاس میں سیاں پٹیاں باندھ کر شرکت سینٹ اجلاس میں شہباز شریف کی گرفتاری سے متعلق بحث ہوئی شہباز شریف کو بلایا کسی اور کیس میں گرفتاری کی اور کسی کیس میں کر لی گئی راجہ زفر الحق کی جانب سے کہا گیا اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس میں فیصلہ ہوا ایجنڈر سے پہلے ایشو پر اظہار خیال کیا جائے آشیانہ ہاؤسنگ سکیل میں شہباز شریف کے خلاف کرپشن کا کوئی الزام نہیں سینٹر جعوید عباسی کہتے ہیں غریب افراد کے گھر بنانے کے لیے پنجاب حکومت کا کوئی پیسہ نہیں لگا شہباز شریف پر الزام اختیارات کے غلط استعمال کا ہے جس دن نواز شریف کی زمانت ہوئی اسی وقت قبر سامنے آئی شہباز شریف گرفتار ہو گئے نیپ کیس میں یہ کہا گیا ہے سینٹر جعوید عباسی کی جانب سے یہ کہا گیا شہباز شریف پر الزام اختیارات کے غلط استعمال کا ہے جس دن نواز شریف کی زمانت ہوئی اسی وقت خبر سامنے آ گئی تھی نیب کیس نے یہ کہا آپ کو بتا رہے ہیں کہ آشیانہ ہاؤسنگ میں یہ کہا گیا ہے غریب افراد کے گھر بنانے کے لئے پنجاب حکومت کا کوئی پیسہ نہیں لگا سینٹ میں اجلاس میں یہ ظاہر خیال کیا گیا مسلم لیٹنون کے عراقین کی سینٹ اجلاس میں سیاہ پٹیاں باندھ کر شرکت ہوئی اور سینٹ اجلاس میں شہباز شریف کی گریفتاری سے متعلق بحث کی گئی شہباز شریف کو بلایا کسی اور کیس میں تھا اور گریفتار کسی اور کیس میں کیا گیا راجشہ زفرالحق کی جانب سے کہا گیا اپوزیشن جماعتوں کی اجلاس میں فیصلہ ہوا ایجنڈے میں شامل تھا آشیانہ ہاؤسنگ سکی میں شہباز شریف کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں غریب افراد کے گھر بنانے کے لئے پنجاب حکومت کا کوئی پیسہ نہیں لگا ایسا سینٹ اجلاس میں کہا گیا یہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگنون کے عراقین کا سینٹ اجلاس میں سیاہ پٹیاں باندھ کر شرکت کی گئی اور سینٹ اجلاس میں شہباز شریف کی گریفتاری سے متعلق بحث بھی ہوئی اور اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کپیٹل ٹی وی ملک عبدالجبار سے جی ملک عبدالجبار مزید کیا تفصیلات ہیں جی بالکل جی سینٹ اجلاس جو ہے وہ چیرمن سینٹ جو ہے وہ سازق سنجرانی کی صدارت میں شروع ہوا اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ سینٹ میں اپوزیشن لیٹر راجہ زفر اللہ نے سینٹ سے ازارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ پرسو جمہوریت کے لیے سیاہ دن تھا قومی سمبلی کے اپوزیشن لیٹر شہباز شریف کو لیب نے گرفتار کیا انہیں بلایا کسی اور میں کیس میں تھا اور انہیں کسی اور کیس میں جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا انہوں نے چیرمن سینٹ سے یہ بھی کہا کہ آج جو ہے وہ ایجنڈے کو چھوڑ کر سب سے پہلے جو ہے اہم جو موضوع ہے اس کو زیر پہنس نہ آیا جائے اس کے بعد جو ہے وہ سینٹ اگلاس میں شہباز شریف کی گرفتاری سے متعلق جو ہے وہ بحث جاری تھی سینٹر غوث محمد نیازی سینٹر جنرل ریٹائر عبدالقیوم سمیت جو ہے وہ دیگر عراقین جو ہے انہوں نے اس پر ازارے خیال کیا اس وران جو ہے وہ قائد ایبان شبلیت پیرا نے یہ کہا کہ سینٹ کے آج کے اگلاس کا ایجنڈہ جو ہے وہ بہت طویل ہے اس لیے تمام عراقین جو ہے وہ شہباز شریف کی گرفتاری پر بات نہ کریں صرف پارٹیوں کے سربراہ جو ہے وہ بات کریں جس پر راجعہ زفر راگرے گاگ تارے ممبران اعلار خیال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ چیرمنٹ سینٹ نے تمام عراقین کو بولنے کی جازت دی اور ان سے گزارش کی کہ عراقین جو ہے وہ صرف پانچ مجھ بینٹ جو ہے اس موضوع پر بحث کریں اس کے بعد جو ہے مولانا عطاور رحمان نے وزیراعظم پاکستان کو تلقید کا نشانہ بنایا ان کی کچھ الفاظ جو ہے وہ چیرمنٹ سینٹ نے حضب بھی کروائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل ایسا لگ رہا تھا کہ وزیراعظم جو ہے وہ کنٹینر سے خدا کر رہے ہیں اور انہوں نے وزیراعظم کے لیے گھنڈا ایجنڈے کو چھوڑ کر شہباز شریف کے متعلق بات کی گئی ملک عبدالجبار آپ کا بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیج کر رہے تھے